بہت سارے حقائق ہوتے ہیں جو ظاہر بھی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ حقائق ایک ایمان والا اپنی نگاہیں بصیرت سے ان حقائق کو دیکھ لیتا ہے اور ان حقائق کا ایقان اور یقین کی قیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ایمان کی بدولت جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے سومو تصحو کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ کہ گویا روزے کو روزے کو صحت کے حصول کے لیے ایک قلید ایک کنجی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے جہاں پر ظاہر بھی نگاہیں اس کے برخلاف ان کا علم بتاتا ہے ان کی گفتگو گفتگو کا منہج اور گفتگو کا محور عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ روزے کی ان فوائد سے نواقفیت کے بنا پر انہیں خبر نہیں ہوتی ان حقائق سے نواقفیت کے بنا پر روزے کی اصل اور روزے کی روحانیت سے نواقف رہنے کی بنا پر روزے کو کمزوری کا سبب ناتوانی کا سبب اور انسان کے لیے لاغری کا سبب قرار دیتے ہیں حالانکہ در حقیقت اس کی اصل کچھ اور ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشادات کے ذریعے سے ظاہر فرما دیا علیلان فرمایا واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے یہاں پر انسان کے لیے یہ بات جہاں پر ایک مسلمان جانتا یقین کی حد تک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جہاں پر جسم عطا فرمایا ہے وہیں پر رب تبارک و تعالی نے اسے روح بھی عطا فرمائی ہے اور جسم اور روح یہ دونوں کا مرقب مل کر یہ دونوں ہی مل کر انسان انسان کہلاتا ہے ورنہ ایک ناش ایک مردہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہلاتا جسم اور روح یہ مرقب جب ہو جاتے ہیں یہ دونوں مل جاتے ہیں تو وہ انسان انسان کہلاتا ہے اس میں سے اگر روح پرواز کر جائے تو پھر وہ ایک ناش کہلاتا ہے انسان خود اس کو وہ اپنے لیے کتنا ہی فائدہ من جانتا تھا ہوگا لیکن روح کے نکلنے کے بعد وہ خود بھی اس کے تعلق سے یہ تیہ کر لیتا ہے کہ یہ اس کے لیے اب ناکارہ ہے غیر مفید ہے اس کے ساتھ اب وہ رہنے کے لائق نہ رہا روح باقی ہے انسان کی قدر باقی ہے اور انسان باقی رہتا ہے دنیا میں چلت پھر سکتا ہے اور حرکات و سکنات کر سکتا ہے رب تبارک و تعالی نے جسم عطا فرمایا روح عطا فرمائیے جسم نظر آتا ہے ظاہر بین نگاہیں جسم کو دیکھتی ہیں دیکھ سکتی ہیں روح نظر نہیں آتی روح لطیف شائع ہے جسم کثیف ہے کثیف چیز نظر آتی ہے لطافت والی چیزیں نظر نہیں آتی لطیف روح ہو ہے اور جسم اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمایا تو یہ عالم سفلی کا جسم یعنی نچلا عالم نچلا جو عالم ہے اس سے جسم کا تعلق ہے رب تبارک و تعالی نے اناثر اربع چار عنصر چار اناثر سے جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے تیار فرمایا آگ ہوا پانی اور مٹی یہ چار اناثر ہیں ان چار اناثر سے رب تبارک و تعالی نے جسم کی تخلیق فرمائی اسی روح زمین کی مٹی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام رب تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقی مراحل کو رب تبارک و تعالی نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے اسی روح زمین کی مٹی منگائی گئی پانی سے ملایا گیا پھر اسے سکھایا گیا جسم جسم کا بطلہ بنایا گیا اور اسے تپش دے کر اور ہوا کے ذریعے سے یہ مکمل طور پر ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جسم کی تخلیق فرمائی تو گویا حاصل کلام کہ جسم چار اناثر سے بنا آگ ہوا پانی اور مٹی ان چار اناثر سے جسم بنا اسی روح زمین سے ان چار اناثر کا تعلق ہے تو رب تبارک و تعالی نے اس جسم کو عطا فرمایا تو جسمانی غزاؤں کا بھی احتمام فرما دیا جسمانی غزاؤں کا احتمام اسی روح زمین سے رب تبارک و تعالی نے نکالا اناج نکالا سبزہ زار نکالا پھل پھلاری نکالا یہ سب پانی ہے یہ سب اسی جسم سے ان کا تعلق ہے کیونکہ جسم بنا اسی عالم سے اور اسی عالم سے رب تبارک و تعالی نے اسی روح زمین سے رب تبارک و تعالی نے زمین میں زمین کے اندر پانی رکھا زمین کو پھاڑ کر اناج نکالا سبزہ زار نکالا پھل پھلاری درختوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لئے مہیا فرمایا ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے جسم عطا فرمایا تو جسمانی غزاؤں کا سارا احتمام فرما دیا اب اس جسم کو باقی رکھنے کے لئے سہتمند رکھنے کے لئے توانہ رکھنے کے لئے طاقت بخشنے کے لئے انسان ان غزاؤں کا احتمام کرتا ہے ان غزاؤں کا استعمال کرتا ہے ان غزاؤں کے استعمال کے ذریعے سے اس جسم کی بقا ہے جسم باقی رہتا اگر یہ غزائیں استعمال نہ کی جائیں تو جسم لاغر ہوتا کمزور ہوتا پھر کمزور ہوتا ہوتا کمزور مزید ہوتا ہوا وہ گویا اس کی حلاکت اس کے نتیجہ حلاکت کو پہنچ جاتا ہے وہ حلاک ہو جاتا ہے تو لہٰذا جب تک اس جسم کو غزہ پہنچتی ہے جو جو غزائیں اسی روح زمین سے جسم تیار کیا گیا تو روح زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے جسم کے لئے غزاؤں کا احتمام فرمایا اور ان غزاؤں کے استعمال سے انسانی جسم کی بقا متعلق کر دی گئی ہے اور انسان اس کا بھرپور استعمال کرتا ہے جسم کی توانائی کے تعلق سے تندرستی کے تعلق سے جسم کے ریفریشمنٹ کے تعلق سے یہ سب کچھ انسان سوچتا غور کرتا فکر کرتا احتمام کرتا اور اس کا دائرہ فکر تو اسی کے گرد گھومتا ہے حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے روح بھی عطا فرمائی ہے اور روح ہی ایسی اصل چیز ہے کہ روح کا تعلق اس جسم سے قائم ہے تب تک اس جسم کی اہمیت باقی ہے روح کا تعلق منقطع ہوا روح کا تعلق اس جسم سے کٹ گیا ٹوٹ گیا روح پرواز کر گئی کہتے ہیں یعنی انتقال ہو گیا تو پھر جسم تو پورا سر کے بال سے رکے پاؤں کے ناکن ناکن تک پورا جسم باقی ہے لیکن سب پورا جسم باقی رہنے کے باوجود بھی جسم ناکارہ ہو جاتا ہے اس کے اپنوں کے لئے ناکارہ ہو جاتا ہے حالانکہ روح جو نظر نہ آنے والی چیز ہے وہ اتنی اصل ہے کہ اس کا تعلق سے قائم ہے تو یہ باقی ہے ورنہ پھر یہ اس کی اس کو اگر دفن نہ بھی کرے اپنے سے دور نہ بھی کرے تو پھر وہ رہ رہے اس جس مقام پر روح پرواز کر گئی اسی مقام پر رہ رہے کر وہ گل جاتا ہے سڑ جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے لیا کر دفن کر دیا جاتا ہے ایک احتمام ہے اگر نہ بھی کیا جائے تو یہ جسم کو خاتمہ ہے ورنہ جسم کے اندر اگر روح کا تعلق باقی ہے تو پھر جسمانی جو حرارت ہے اس حرارت کے بنا پر اس کے اندر حیات باقی ہوتی ہے تو پھر وہ گلتا سڑتا نہیں ہے وہ روح ہے جو اس کو باقی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے جسم اتا فرمایا تو انسان کو جسم اور روح یہ دونوں چیزیں اتا فرمائی ہے جسم اتا فرمایا تو جسم کا تعلق اس عالم سفلی نیچے کے عالم سے ہیں اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتا فرمائی تو روح کا تعلق عالم بالا سے اوپر کے عالم سے قرآن کریم میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے روح کے تعلق سے ارشاد فرما وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اے حبیبِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں وہ لوگ آپ سے روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي آپ ارشاد فرما دیں روح امرِ رب سے ہے امرِ رب سے اس کا تعلق ہے امرِ رب علماء مفسرین نے فرمایا کہ عالمِ امر عالمِ بالا یہ کہ عالمِ امر ہے عالمِ امر ہے تو روح کا تعلق عالمِ امر عالمِ بالا سے ہے یہ اوپر کا عالم ہے روح کا تعلق وہاں سے ہے تو رب تبارک تعالیٰ نے انسان جہاں دو چیزیں عطا فرمائی جسم عطا فرمایا جو نیچے کے عالم سے اس کا تعلق ہے روح عطا فرمائی روح کی اہمیت کا آپ اندازہ ان دو چار جملوں کے ذریعے سے اس کا اندازہ لگا چکے ہوں گے روح بھی عطا فرمائی روح کا تعلق عالمِ بالا سے ہے اوپر والے عالم سے ہے اور جسم عطا فرمایا نیچے والے عالم سے اس کا تعلق ہے تو غزاؤں کا احتمام اسی عالم سے اس کے لئے فرما دیا اور روح عطا فرمائی تو روح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تو روح کے لئے کسی طرح کے کوئی غزاؤں کا احتمام نہ فرمائے ایسا نہیں بلکہ رب تبارک تعالیٰ نے جسم عطا فرما کر مولا تعالیٰ نے اس جسم کے غزاؤں کا احتمام فرمایا ہے تو روح عطا فرما کر روح کی غزاؤں کا بھی احتمام فرما دیا روح کی غزاؤں کا بھی احتمام فرمایا یہ اور بات ہے کہ ہم نے کبھی اس جانب توجہ نہ دی اور حقیقت حال یہی ہے کہ جسم اگر جسم کو غزائیں اس کی اپنی غزہ نہ پہنچے تو جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح رب تبارک تعالیٰ نے روح عطا فرمائی تو روح کی غزاؤں کا احتمام بھی رب تبارک تعالیٰ نے فرما دیا تو بندہ اگر روح تو ہے اس کے پاس اگر اس کی اپنی روح کو اگر وہ روحانی غزائیں اگر نہ پہنچائے تو پھر اس کی روح لاغر اور کمزور ہو جاتی ہے ناتوا ہو جاتی ہے لاغر ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے یہی جس کو علماء اکرام نے قوت ملکیہ اور قوت غزبیہ اور قوت شہوانیہ کے ذریعے سے سمجھایا ہے یہ جسم ہے نیچے کے عالم سے اس کا تعلق ہے اور روح ہے عالم عمر سے اس کا تعلق ہے تو انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تین طرح کی قوت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ودیعت رکھا ہے تین طرح کی قوت انسان کے اندر ہوتی ہے ایک فرشتوں والی عالم عمر سے روح کا تعلق ہے تو روح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو فرشتے بھی عالم بالا کی مخلوق ہے اوپر کے عالم کی مخلوق موت کا فرشتہ ملک الموت لام کے زبر کے ساتھ ملک فرشتہ لام کے زیر کے ساتھ بادشاہ ہوتا ملک 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 ملکی ملکی یعنی فرشتوں والی قوت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ودیعت فرمائی فرشتوں والی قوت ایک اللہ تعالیٰ اور قوت شہوانی قوت غزبی غزبناک ہو جانا بپر جانا آپے سے باہر ہو جانا انسان غزبناک جو ہوتا ہے جس کا انتقام قتل و غارت گری ظلم بربریت یہ سب جو ہے جس کا نتیجے کے طور پر جو دنیا میں رنما ہوتے ہیں قوت غزبی کے بنا پر ایک قوت قوت شہوانی شہوت والی قوت یہ سب حیوانیت سے اس کا تعلق ہے تو یہ قوت قوت شہوانی ایک قوت غزبی ایک یہ دو قوت ہیں اور ایک قوت قوت ملکی فرشتوں والی قوت یہ تین قوت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضیعت رکھی ہے اور یہ تین قوتوں کا آپس میں ہمیشہ سے گویا مدبھیل چلتا رہتا مقابل آرائی ہوتی ہے مہاز آرائی چلتے رہتی ہے اور جس انسان کی قوت ملکی فرشتوں والی قوت یعنی خیر کرنے کے جو جذبات ہوتے ہیں نیکی انجام دینے کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ جو قوت ملکی ہے قوت جس انسان کے اندر قوت ملکی اس کے اندر پائی جانے والی قوت غضبی اور قوت شہوانی پر غالب ہو جاتی ہے قوت ملکی قوت غضبی اور قوت شہوانی خواہشات والی قوت جی اور غضبناک غضبناک ہونا غصے میں آ جانے والی یہ جو قوتیں ہیں یہ قوت مغلوب ہو کر قوت ملکی ان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے تو پھر یہ انسان جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو اشرف المخلوقات کہلاتا اس وقت وہ مزداق ہوتا ہے اشرف المخلوقات کہلانے کا یوں چلتا پھرتا شیطان بنا ہوا ہے حیوان اور دریندہ بنا ہوا ہے قائشات کا مجسم بنا ہوا ہے قائشات کا پیروکار نفس کا غلام بنا ہوا ہے اور پھر اگر اپنے آپ کو اس کے باوجود اشرف المخلوقات کہتا ہے تو یہ بالکل نااہلی اور کمعقلیقی نہیں بدبختی کی بات ہوتی ہے اشرف المخلوقات کا معاملہ ساری مخلوقات میں اشرف ترین مخلوق ملتے یہ اس وقت اس منصب کے لئے سزاوار ہوتا ہے جب اس کی قوت ملکیہ قوت غزبیہ اور قوت شہوانیہ پر سامنے انسان کے لئے رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر اس کے سامنے رکھ دی ہیں جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ رب تبارک تعالیٰ نے دونوں ہدایت و زلالت کے راستے سامنے رکھے ہیں وہ قوت ملکیہ جس کی غالب ہو جاتی یہ قوت شہوانیہ قوت غضبیہ پر تو ہر قدم پر یہ دو راستے اس کے اس کے لئے ہوتے ہیں یہ قدم آگے بڑھ گیا چار قدم آگے بڑھ گیا تو بس اب پار نہیں ہے مسئلہ جب بھی قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم اٹھاتے ہی دو راستے وہاں پر ہر لمحہ گزرتا ہے تو دو راستے ہر لمحہ گزرتا ہے تو آئندہ لمحے میں دو راستے ہدایت و زلالت کا راستہ نیکی اور بدی کا راستہ بھلائی اور برائی کا راستہ ہر آنے والے لمحے میں دو راستے ہے اور راستہ چننے کا اختیار اس نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے بھلائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور جس کی قوت غزبیہ اور قوت ملکیہ قوت غزبیہ اور قوت شہوانیہ قوت ملکیہ پر غالب ہو جاتے ہیں اور قوت ملکیہ کمزور ہو جاتی ہے اور مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظلم کا راستہ اختیار کرتا گمرہی کا راستہ اختیار کرتا شہوتوں کا راستہ اختیار کرتا ظلم و بربریت کا راستہ اختیار کرتا ہے یہ انسان کا معاملہ ہے تو یہاں پر روزوں کے ذریعے سے جو اہم ترین فائدہ جو اس کو حاصل ہوتا ہے اور جو قوت غزبیہ اور قوت شہوانیہ جو پاورفل ہوتی ہیں ان کو جو پاور ملتا ہے وہ پیڑ بھر کھانا کھانے سے تن پروری سے حاصل ہوتا ہے انسان کے دست و بازو میں خوا مضبوط ہوتے ہیں تو ظلم کے لئے آمدہ ہوتا ہے پیڑ بھرا ہوا مستی خور ہو گیا شہوتوں کی جانب راغب ہوتا ہے تو یہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تو اس کے لئے حدیث شریفہ میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقائق کو کھول کھول کر اجاگر فرمایا ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی رفتار کے ساتھ دوڑتا ہے خون کی رفتار کے ساتھ شیطان انسان کے اندر دوڑ لگاتا چکر لگاتا ہے جو وساویس اس کے دل و دماغ میں ڈالے جاتے ہیں شیطان جو اپنی پوری توانائی لگا کر ایک دل میں خیال ذہن میں خیال دالتا ہے دل بھی پوری دل کی طرف آ کر اس کو ارادے کی شکل میں اس کو منتقل کرتا ہے ارادے میں پختگی پیدا کرتا ہے پھر خون کی رفتار میں چکر لگاتا ہے انسان کے اندر پھر اس کو آمادہ کرتا ہے گناہ کی طرف ڈھکیلتا ہے گناہ پر آمادہ کرتا ہے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر انسان کے رگ و پہے میں انسان کے اندر خون کی رفتار کے ساتھ دوڑتا ہے اور فرمایا کہ تم اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے سے بند کرو بھوک کے ذریعے سے شیطان کے راستوں کو تم بند کرو اس کے راستوں کو اس پر تنگ کر دو کہ وہ جس رفتار کے ساتھ جس راست سے چکر لگاتا ہے تو جب بھوک انسان کو لگے گی تو آپ اس کا اندازہ خود اپنی ذات پر کر چکے ہوں گے روزوں کے ذریعے سے کہ روزوں کے علاوہ دنوں میں رمضان کے علاوہ دنوں میں جن دنوں میں آپ روزے نہیں رہتے ان دنوں میں جو کچھ خواہد اندر انسانی خواہشات ملا ہو یا کچھ کسی پر ظلم جبر اور بہت سارے ایسے گناہ ہے جو انسان بڑی آزانی سے کر گزر جاتا ہے اور دنوں میں لیکن روزوں کے احتمال ان کی بنا پر اس طرف اس کا ذہن نہیں جاتا خیالات اس طرف نہیں جاتے کوئی آ کر ظاہرن کو بھی کوئی آ کر اس جانب دعوت دیتا ہے راغب کرنا بھی چاہتا ہے تو آپ کی رغبت اس کی جانب نہیں ہوتی وجہ یہ کہ آپ نے بھوک کے ذریعے سے روزہ رکھا روزے میں بھوکا رہنا ہے بھوک اور پیاس جو آپ نے اختیار کی اپنے ارادے سے اللہ کی رضا کے لیے اس کی وجہ سے شیطان کا راستہ تنگ ہو گیا جو شیطان وسوسے نہیں ڈائل پار آپ کا نفس آپ کو ورغلا نہیں پا رہا ہے یہ اس کے راستے تنگ ہو گئے تو آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو روزوں سے سب سے اہم ترین فائدہ یہی ہے کہ ان دنوں میں آپ کی قوت ملکیہ جو ہے یعنی خیر کی جو طاقت خیر کے جو خیالات نیکی کرنے کے جو جذبات ہیں قوت ملکیہ کا وہ ترجمانی کرتے ہیں اور قوت ملکیہ کی آئینہ دار ہے یہ قوت ملکیہ فرشتوں والی جو طاقت اور قوت آپ کے اندر اللہ تعالی نے وضیعت رکھی ہے یہ ہر کسی کے اندر ہوتی ہے یہ قوت ملکیہ آپ کے اندر پائی جانے والی قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ پر غالب ہو جاتی ہے یہ غالب ہو جاتی ہے تو گویا بھی انسان وہ اشرف المخلوقات کی منزل پر کی جانب آگے بڑھ رہا ہے یہ اسی پر وہ رمضان تمام مہینہ اس پر احتمام کر لے اور رامہ تمام کے روزوں کا احتمام کرتا ہوا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب روزوں کا احتمام کر لیا تو پھر بہت حد تک اس کی قوت ملکیہ قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ پر غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ معاملہ اشرف المخلوقات کا جو درجہ ہے وہ درجہ وہ پانے کے قریب تر ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ استقامت کے ساتھ میں اس کو برقرار رکھتا ہے جو کچھ آدات عادتیں اور عادات و عطوار جو کچھ خصلتیں نیکیوں کی خصلتیں رمضان مبارک کے دنوں میں وہ جو اختیار کیا اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھا اسی انہی کیفیات کو وہ رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھے گا تو پھر وہ اس منزل پر پہنچ جائے گا ورنہ پھر رمضان پا کر بھی اگر وہ قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ کو قوت ملکیہ پر غالب کر دیا رمضان ملنے کے باوجود بھی قوت ملکیہ اس کی مغلوب ہو کر رہی اور قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ غالب ہو کر رہی تو پھر اس کے لئے ہلاکت کے سوا کوئی اور دوسری صورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ حضور نے حضرت جبریل امین کی بددعا پر آمین فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو تو پایا ہو لیکن اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکا بخش کا سامان نہ کروا سکا قوت ملکیہ غالب ہوگی اور قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ مغلوب ہوگی تب ہی انسان کی بخش کا سامان ہو سکتا رمضان کی لئے حاجہ تو ضرورت نہیں ہے انسان اگر اس حقیقے اس فلسفے کی حقیقت کو سمجھ گیا تو زندگی تمام اسی پر کاربند رہتا ہے اسی پر کاربند رہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی اپنی قوت ملکیہ اس کے اندر پائی جانے والی اس کے اندر پائی جانے والی شہوانی اور غضب کی جو قوتیں ہیں ان پر غالب آ جائے زندگی تمام اسی کوشش میں رہتا ہے اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ سرخ روئی کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں اس منزل تک پہنچانے کے لئے آتا ہے اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس حق زندگی کے گویا حقیقی حقیقت زندگی کی حقیقت کیا اس فلسفے کو سمجھے ان حقائق کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے اور ہمیشہ کے لئے ان کو جگہے رکھے تو پھر انسان اپنی زندگی کے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنے اندر چلنے والی اس مہاز آرائی کو جو اندر پائی جانے والی جو قوتیں ہیں اس جنگ کی حقیقت کو سمجھ کر وہ اپنے لئے گویا ایک راہ متعین کرے گا کہ مجھ کو کس راہ پر چلنا ہے کس راہ پر چلنے سے میں کامیابی کی منزل کو پا سکتا ہوں اور کامیابی کی منزل کو پہنچ سکتا ہوں اور کس منزل پر میں آگے بڑھوں گا تو ناکامی رسوائی اور خسارہ میرے حصے میں آئے گی اللہ تبارک و تعالی کی روحانیت سے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو مالا مال فرمائے رمضان لبارک کی برکتوں سے مولا تعالی ہمارے دامنوں کو ہماری زندگیوں کو مولا تبارک و تعالی آباد و معمور فرما دے آمین بجاہی سیدر مرسلین وصل اللہ تعالی علیہ وعلى آلی وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب